باڑ بارش اور بدحال بیہار جی ہاں پچھلے کچھ دنوں سے بیہار چیک چیک کر ایک ہی فریاد کر رہا ہے کہ بیہار میں باڑ ہے یہ کیسی سرکار ہے باڑ کی وجہ سے بیہار کے حالات اتنے خراب ہیں کہ اب تک قریب چالیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں کیندر اور راججے دونوں ہی سرکاریں باڑ میں فسے لوگوں کے ریسکیو میں لگی ہوئی ہے اور وائیو سینہ کی مدد سے پیلتوں تک راہت سماغری پہنچائی جاری ہے یہ ریپورٹ دیکھئے بہتا پردیش دوپتا سوشاشن بارش اور بار کی بارد بربادی کی نئی کہانی لکھنے والا پردیش آج پانی پانی ہر اور سمندر اور ہر جگہ لہریں افان مار رہی ہیں مانو جیسے کہ پانی اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو بہانے پر امادہ ہو جہاں بیخار میں بارد کی کارن حالات بہت خراب بار سے بگنے ستی کے پیج جردہ بے حال ہے ہر طرف راہیمام راہیمام لوگ بار میں ڈھوپ کر مر رہے ہیں سیکرو گھر برباد ہو گئے ہیں کئی پریوار تباہ ہو گئے ہیں زندگیاں ختم ہو گئی ہیں اور پورا پردیش اب تک آسمانی آفت کی پیر میں فسا ہے اب تک چالیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے مگر بچاپ دل بار کے بھورن فسے لوگوں کی ریسکیو میں لگا ہے کیندر اور راجی دلوں ہی سرکاریں اپنے اپنے لوگوں کی مدد میں جھٹی ہیں یہ تصویریں آج کی ہیں جب بار پھلیتوں کے لیے ہیلیکاپٹر کی در یہ راہت سمکری باتے جوا رہی تھے پتادے کی بارش کے کارن جلمک لاکھوں میں راہت اور بچاپ کارن تیز ہو گئے راہت اور بچاپ مدد کے لیے کیندر سرکار نیوائیو سینہ کے دو ہیلیکاپٹر اپلپ دکرائے ہیں جس سے پانی سے گھرے لوگوں کے لیے خانے کے پیکج گرائے جا رہے ہیں بھائی دوسرے اور بیہار میں ہی جن آدھکار پارٹی کی مخیار پپکو یادب نے بھاری بارش سے جل جماف کا مال چھل رہی ساتھی پانی میں ناو کی ذریعے لوگوں کو راہت سمکری بارش سنکر کی گھرے پپکو یادب نے کہا کہ ہم پیشور آبدال ہی سکی میں پٹنا کی سبھی ناو کی ساتھ بیرال بیہار میں بار کچھلتے برد سے بطر ہو کے حالات کو لے کر اب گینڈر سرکار بھی ایکٹیو ہو چکی ہے آبات بیٹھک ہو رہی ہے اور صوبے کی خراب ہوتے حالات کے لے دیکھتے ہوئے انڈی آر ایف کی بائس ٹیمی روانہ کی گئے ہیں تو وہیں بھارتی بائیو سینہ کی بھی دو ہیلیکاپٹر لگاتار بچاو اور راہت میں جھوٹے ہیں آر نائن ٹی وی کیلے پٹنا سے اس کے راجیف کی ریپورٹ